بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جنابی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں کھڑے ہیں چار جانب دشمنی دشمن ہیں جادوگار آگئے انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنا آسا پھینک دو کہنا چاہیے تنہا کہ یا اللہ ایک ہی تو شاہے اتنے سامپ ہے بچانے کے لئے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا راگ کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاجعہ کیجئے میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا بل تو ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے ڈنڈا ہاتھ میں ہم کہیں گا جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا ازدہا بنی ہے لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا اکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا امم کا انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے باپ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے القاہ کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاں میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئے کہ جناب پانی چاہیے وحی زیستس کا موسیٰ نے قوم ہی موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا ہم نے کہا فان فاجرات من حسنہ تا آشارہ تا آئینا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا تو ہار جاتا کہتا ہے اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے ادربتی اصاقل حجر مارو پتھر پہ ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا تھا کر کے ڈنڈا لگایا فان فاجرات من حسنہ تا آشارہ تا آئینا اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک آسا مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لہتو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوب کی غلامی کر میں تجھے معبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی نے ابھی سیانہ ہو کے میں ذرا سیٹیفر لے لوں اجرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیراؤن کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوارے نیزے فیراؤن پیچھے آگے دریاء آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہا پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اسے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرقنا بیکم البہرہ فان جائنا کم واغ رکنا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیئے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکلایا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیرون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت سعب بن ابی وقاس قادسیہ کی جنگ کے لئے نکلے رستے میں دریاں نیل آ گیا حضرت سیدنا سعب بن ابی وقاس اب کہاں سفر طے کر کے آئے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریاں آ جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں سعبا کہتے ہیں دشمن للکار راہ حضرت سعب بن ابی وقاس دریاں کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے کہنے لگے اوہ دریاں اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے امد عربی کے وفادار موقع رہے ہیں ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں دشت تو دشت ہیں تمہیں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے فرمایا چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریاں نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑھنے لگے دریاں سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا نا تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے پھر مجمع پر نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کچھ دریاں میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک سیاہ بھی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار ذرہ دیکھیں انداز دیکھئے مٹی کا پیالہ اوہ یار چھوڑ پرا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے حضرت سعید بن ابی وقاس کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریاں کی طرف دیکھا کہا جہاں لگے چالی یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دیں سعابہ کہتے ہیں دریاں کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دیں اوہ میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ ماز اللہ تعالی اللہ کا خون لے آؤ اور شیر کی خلڑی لے آؤ میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ چار اکر نماز پڑھو حاضری دو مسجد کی دکتیں محارفت والے ہیں محارفت والے نمازیں نہیں پڑھتے وہ کونسی محارفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا محارفت اللہ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکے پکی ہو جائیں گی خوشالی ہو جائیں گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک لوگ اعتماد اور یقین کو وہ ہم پرستی کا شکار ہے ہم لوگ وہ ہم کا شکار ہے ہم لوگ بد شبونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کریں ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بن آس گورنر بنے رواج یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریا چلتا تھا دریا نیل اور سار مصر کا انہیں سار اسی دریا پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتیاں بھی اسی سے سراب ہوتی سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا اور جب خشک ہوتا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے پھر وہ دریا چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کون سے کون طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواج ہے اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پا باندھا ہے سارے بولیئے سلاللہ ہو پھر ایک دفعہ پڑیئے دروشریف سلاللہ ہو تین دفعہ کرنے تاکہ تاکہ داد ہو جائیں سلاللہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن آسل اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریاء چلتا نہیں تھا حضرت عمر کو خاتل لکھا کہا حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑ ہیں یہ لوگ حضرت عمر نے دو خاتل لکھے ایک حضرت عمر بن آس کے نام دوسرا دریائے نیل کے نام دو خات لکھے ایک خات لکھا دریاء کے نام ایک خات لکھا عمر بن آس گورنر کے نام گورنر کے نام خات لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں کمزور ایمان والے سب کو دریائے نیل پہ لے جا اور میرا یہ دوسرا خات دریاء میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دا کہتے ہیں یہ خات پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے سنیے اور سر دنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے دریاء کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریاء اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بیتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بیتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بینا شروع کر دے فوراں منٹ نہ لگانا حضرت سیدنا عمر بن عاد فرماتے ہیں لش کرو کہ لش کر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خاتمہ نے ڈالا تو دریائے نے بہنا شروع کر دیا فرماتے ہیں دریائے بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ ایمان کی قوت درہ و مسلمان سہمہ و مسلمان یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے صرف آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے جنہیں عزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی ہمیں تو تھوڑا سا جٹکہ لگ جائے نا مذہب کا تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں اس میں نہ تھوڑی تکلیف ہے صحیح بخاری کی حدیث اس میں تکلیف ہے سچ کہہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک سیابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح نہ سوچ لے کہا سوڑے یا نہیں پیار ہے فرمایا چل پھر سوچ لے حضور بڑا پیار ہمیں سوچ لے کہا مابو بھا بڑا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گے تیزی سے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ذرا اچھی طرح سوچ لے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے بولو اسے تکلیف ہے یہ پکی بات جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لیں میں آزمائش میں کتنا ہو تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجے لگ جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصف پہ ہے کٹھن مرحلہ کٹھن یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تیہ کر لیا کفار کے ساتھ خدہ ابیہ کی جانگوی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمان مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیابی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیاں تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینہ پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا سیابی کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی تانگیں خون سے کٹتی وہ زنجیریں بندی ہوئی در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہتے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آگئے کہنے لگے یہ باگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پخت کی دیکھیں وہ اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی وہ کیسا بند ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت اسلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے دو سپائی آگئے ذرا دیکھئے ایمان کی پختگی ایمان یقین اور استقامت ایمان بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھئی یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالا ہے یہاں یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپاہی عزت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ کے پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیا فرمایا اللہ تُو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موہ پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی رہی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے بادوں کا بڑا پاباند ہے میرا رسول اپنے بادوں کا بڑا پاباند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سراج گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپائی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے ہیں اب میں مکہ جا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے الیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیڑا لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تان تندور ہڈان دا بالن تیسی ہاں ہاں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے تے اتو سبر پلے تھن لایا تان دی آنڈی تے ماندہ سالن اتے لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تے انوجہ یقین نہیں آیا فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا جس کو مکے والے مارتے ہیں میرے پاس آ کے کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکر ہو تمہیں تونوں نے رکھا ہے نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو کوپت دیکھو جیریاں خسمان دی بیچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے اونا گولیاں دے جیریاں گڑی اتھڈور سجن دے او جنجر رکھے اونج رہے رہے واجب نہیں جیرے شریعت مندہ خسم نوکہ نا فرمایا بس ٹھیک ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بصیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوا آئے گا مجھے بلاوا مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا تین سو لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کافلہ مکہ کے پاس گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں کو اگر ان کا کافلہ کوئی آئے تو میں بھی عملے کی اجازت ہے کفر کا مال مالِ غنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہیں ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سدا دیتے جو مسلمانوں کو بلا لے حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بار میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینہ کی جانے موں کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو سعبا کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے سعبا کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجگیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری ہجگیاں لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوہ آئے گا حضور کا باد آ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوہ آئے گا بھی بلاوہ نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا شعبا کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں جم اٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کنارے لگانے لگانے لگے آو دیکھو میرے نبی کے بادے کتنے سچے ہیں آو دیکھو حضور کے بادے چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند دواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند دواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے عالی دردے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے بادوں پر اعتبار کرتا یہودی عیسائی اور سکھ کے بادوں پر اعتبار کرتا دنیا دار تھاگ اور چوڑ کے بادوں پر اعتبار کرتا یہ رب گریم کے بادے پر اعتبار نہیں کرتا یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبزول نہیں کرتا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان کی طوانہی پیدا کریں یہ جھوٹے وعدوں پر جھوٹی تسلیوں پر اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں نہ دیکھیں دائیں بھائیں کیا ہو رہا ہے توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب مضبوط ایمان پیدا کریں تگڑا تانائی والا اے دنیا مٹی دے پانڈے کئی بڑھ دینے کئی ٹین دینے کئی ناد صدوق درین کئی کئی دو جے ناد کئی دینے تیسا جد ہو جنو مرز شک دی اوٹے جگ تو وکھے زے رہی دے لے ربا وچھڑ جوے کدی آئے تیرا پتہ لگے جب چھوڑا کیے